بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیڈیا سٹوڈنٹ اسیز ارسلان انساری اور ہم کمپیوٹر ٹیچر جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ کمپیوٹر ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہے ہم اس الیکٹرونک ڈیوائس کو بہت سارے طریقوں سے ایک دوسرے سے کنیکٹ کر لیتے ہیں یا تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں یا عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو مختلف ڈیوائس کو ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ کر لیتے ہیں آج ہم چپٹر نمبر ون کو ڈسکس کریں گے اور چپٹر نمبر ون میں ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بیسک ڈیفینیشن ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک کنسپٹ لیں گے کہ ڈیٹا کمیونکیشن کیا ہوتی ہے جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ انپوٹ کی صورت میں کمپیوٹر کو دیتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈیٹا کہلاتا ہے ڈیٹا کمیونیشن کیا ہے بیسکلی کہ شیرنگ آف ڈیٹا امنگ کمپیوٹر is called ڈیٹا کمیونکیشن اچھا یہاں کیونکہ ہم کمپیوٹر پڑھ رہی ہیں تو میں نے ورڈ منشن کر دیا ہے کمپیوٹر تو ضروری نہیں یہاں کمپیوٹر آئے شیرنگ آف ڈیٹا امنگ ڈیوائسیز is called ڈیٹا کمیونکیشن جیسے آپ ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتے ہیں through bluetooth یا کیبل لگا کے یا کسی بھی اور طریقے سے تو وہ ہمارے پاس ڈیٹا کمیونکیشن کہلاتی ہے تو بیسکلی شیرنگ آف ڈیٹا امنگ کمپیوٹر is called ڈیٹا کمیونکیشن یعنی کہ آپ ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں کوئی بھی ڈیٹا یا کوئی بھی فائل کوئی بھی چیز آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں یا دوسرے موبائل سے اپنے موبائل میں آپ اس کو ریسیو کر رہے ہیں تو that is called ڈیٹا کمیونکیشن نیکسٹ ہے ہمارے پاس what is network یا define network تو network ہم بسیکلی کسے کہتے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جب دو یا دو سے زیادہ ڈیوائسیز کو آپس میں کنیکٹ کر دیا جاتا ہے like آپ کے موبائل کے بلوٹوث میرے موبائل کے بلوٹوث سے اگر کنیکٹ ہو جائے تو it means یہ ایک نیٹورک بن گیا ہے اسی طریقے سے عام طور پر بلوٹوث ہم لیپ ٹاپ کے اندر اوپن کر لیتے ہیں اور اپنے موبائل کا بلوٹوث اوپن کر کے فائل شیرنگ کرتے ہیں تو that is also known as network تو یہاں اس کی ایک چھوٹی سی simple definition ہے computer system are connected together to form network اگر آپ کمپیوٹر کو کنیکٹ کر رہے ہیں تو وہ کمپیوٹر نیٹورک کہلائے گا simply اگر آپ کسی اور چیز کو کر رہے ہیں تو اگر آپ صرف نیٹورک کی definition بولیں گے یا لکھیں گے تو devices are connected together to form network جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیا جاتا ہے simple اس کے اگر میں diagram مناؤں تو let's suppose یہ ایک کمپیوٹر ہے اور یہ دوسرا کمپیوٹر ہے اور یہ تیسرا کمپیوٹر ہے ان دونوں کمپیوٹر کو اگر ہم آپس میں کنیکٹ کر دے کہ یہ اپنا ڈیٹا اس کو بھی سینڈ کر سکتا ہے یہ اپنا ڈیٹا اس کو بھی سینڈ کر سکتا ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں تو that is called network اگر ہم بات کریں کمپیوٹر نیٹورک کی تو انٹل کنیکشن آف two or more کمپیوٹر are located in a same room building or at different places یہ آپ کے بک کی definition ہے کہ کمپیوٹر نیٹورک basically کس کو کہتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر داپس میں کنیکٹ ہوں اب ضروری نہیں ہے کہ وہ کنیکشن ایک ہی جگہ پر موجود ہو like آپ ایک ہی room کے اندر بیٹھے ہو تو وہ بھی کمپیوٹر نیٹورک ہو سکتا ہے اگر آپ ایک ہی building میں بیٹھے ہیں like میں اس وقت اس room میں ہوں اور آپ اوپر والے room میں موجود ہیں تو ہم دونوں کی devices اگر کنیکٹ ہو جاتی ہیں کسی بھی نیٹورک کے تھروں یا cabling کے تھروں یا کسی بھی طریقے سے تو that is called computer network اچھا بات یہاں صرف ختم نہیں ہوتی یہ تو ایک building اور ایک room کی بات ہے اگر آپ کسی اور city میں ہیں اگر آپ کسی اور country میں ہیں تو تب بھی ہماری devices کسی بھی طریقے سے کنیکٹ ہو جائیں تو اس کو ہم computer network کہتے ہیں same یہی diagram ہے کہ آپ کے پاس یہ computer ہے اچھا اب اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں یہ wired بھی ہو سکتی ہے اور wireless بھی ہو سکتی ہے obviously اگر آپ ایک room میں موجود ہیں تو اگر آپ دو computers کو کنیکٹ کرنا چاہیں تو آپ ایک تار لگا کے wire لگا کے دونوں computers کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی اور city میں موجود ہیں تو اس کے لئے کنیکٹ کرنے کے لئے ہم different software's کا استعمال کرتے ہیں یا ہم internet کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ایک شہر سے دوسری شہر ہم wire تو لے کی جانی سکتے تو پھر ہم اور بہت سارے ways کو ہم استعمال کرتے ہیں جس کو ہم آگے جا کے discuss کریں گے تو simple in short اگر آپ سے پوچھا جائے کہ computer network کیا ہوتا ہے تو اس کا آنسر اتنا سا ہے interconnection of two or more computers are located in a same room building or at different places is called computer network now moving ahead اب ہمارے پاس ہے internet عام طور پر ہم نے internet کے بارے میں بہت زیادہ سنے ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ internet نہیں ہے internet نہیں ہے یا internet connection آ گیا ہے تو ہم files کو connect کریں یا files send یا receive کریں تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی bookish definition کو دیتے ہیں internet is a worldwide collection of network اگر میں اس کی simple definition لکھوں internet کی تو networks of networks is called internet let's suppose میں یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی diagram بنا کے دکھاتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ایک network ہے اور سیم اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس دوسرا network ہے یہ اب ہمارے پاس دو network ہے یعنی کہ یہ بھی ایک network ہے اور یہ بھی ایک network ہے جب یہ دونوں network سے آپ پاس میں مل کے ایک network بنا دیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں networks of network is called internet اب جو bookish definition ہے اس کی طرف جاتے ہیں internet is a worldwide collection of network جو internet ہے وہ بیسیکلی بہت سارے networks کو مل کر بنا ہے دنیا میں بہت سارے network موجود ہیں جن کو ملا کے ایک network بنایا گیا عام طور پر صرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ worldwide collection ہے پڑی کہ دنیا میں جتنی بھی sites آپ کی بن رہی ہیں جن کو ہم www سے لکھتے ہیں یعنی کہ worldwide web تو ان کو اگر آپ collect کر لیں ایک اور ایک network پر اکٹھا کر لیں تو that is also known as internet تو اس کی بہت ساری definitions بنتی ہیں آپ کسی بھی sense میں لے لیں آپ کے سامنے میں نے جو اس کی definition لکھی ہے وہ آپ کی book میں موجود ہے اب اس کا جو major part ہے کہ یہ سارے کی ساری جو activity ہے جو computer network کے against ہم نے پڑی ہے کہ کیسے file ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں components of computer network computer network کے basic four components ہیں وہ میں نے یہاں لکھے ہیں آپ کے سامنے number one ہے آپ کے پاس sending device اب sending devices کونسی ہوتی ہیں وہ devices جو آپ کے computer سے data یا دوسرے کمپیوٹر تک send کریں یا وہ devices جو آپ کے کمپیوٹر سے data دوسری devices تک send کریں انہیں ہم کہتے ہیں sending devices a device which is used to send messages data اور information to other devices connected to a network اس کے لئے ایک major شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو computer ہے وہ network سے connect ہونا چاہیے اب میں اپنے کمپیوٹر سے آپ کے کمپیوٹر میں ایک data send کرنا چاہتا ہوں تو میں اس وقت تک اس data کو آپ تک send نہیں کر سکتا جب تک وہ network سے connect نہیں ہے اب network سے کیسے connect ہوگا یا تو میرا اور آپ کا computer wire کے through connect ہو جائے جسے ہم wired کہتے ہیں یا تو میرا اور آپ کا computer through bluetooth connect ہو جائے اسے ہم wireless connection کہتے ہیں یا تو میرا اور آپ کا computer جو ہے وہ through internet connect ہو جائے تو اس کو بھی ہم wireless connection کہتے ہیں تو یہ بیسکلی ہمارے پاس sending devices کہ کوئی بھی ایک device یا کوئی بھی ایک computer کسی کو data send کر رہا ہے تو وہ device کیا کہلاتی ہے sending device same as receiving devices ہوتی ہیں یعنی کہ وہ devices یعنی کہ آپ جیسے میں نے آپ کو example دی تو اگر آپ کا computer network سے connected ہے اور وہ کسی بھی file کو receive کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو that is called receiving device آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس communication devices آپ کی book میں اس کی proper definition بھی لکھی ہوئے communication devices are used for communication between the computer and other devices یہ basically وہ devices ہوتی ہیں جو ان دونوں computers کے درمیان میں کام کرتی ہیں عام طور پر بہت ہی مشہور ایک word آپ نے سنا ہوگا جسے ہم modem کہتے ہیں modem basically کیا ہے وہ میرے computer سے data receive کرتی ہے اور پھر وہ اس کو destination device تک forward کرتی ہے تو that is called communication devices اس کے بعد ہمارے پاس next ہے transmission media is the channel اور path عام طور پر جب ہم دونوں computers کو direct connect کر دیں wire کے through connect کر دیں تو جب اس کو connect کیا تو میرے computer سے آپ کے computer تک جو بھی data جائے گا وہ through wire جائے گا اب وہ جو wire ہے اس کو ہم کہتے ہیں transmission media اب وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں further ہم next topics کے اندر ان کی further types کو discuss کریں کہ ان میں wire کون سے ہوتی ہیں اور wireless کون سے ہوتی ہیں یہ تھا ہمارا آج کا topic جس کے اندر ہم نے discuss کیا computer network and components of computer network اگر اس سے relevant آپ کے پاس کوئی بھی query ہو تو آپ مجھ سے interconnect ہو سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ مجھے whatsapp پہ message کر سکتے ہیں اللہ حافظ